پارٹس آف سپیچ کو آج بلکل ہی پڑھیں گے کتے پارٹس آف سپیچ ہے اور پارٹس آف سپیچ کی ڈیفنیشن کیا ہے تو آج کی سویڈو میں پڑھیں گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں پارٹس آف سپیچ کی ڈیفنیشن دیکھیں پارٹس آف سپیچ کی ڈیفنیشن کیا ہے سو وارڈز آر ڈیوائیڈڈ انٹو ڈیفرنٹ کائنٹس آر کلاسز الفاظوں کو مختلف کائنٹس یا اقسام یا کلاسز میں تقسیم کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے استعمال کے مطابق کیا ہوا الفاظوں کو تقسیم کیا گیا ہے کلاسز میں یا گروپس میں یا کائنٹس میں تو وہ جو تقسیم کیا گیا ہے الفاظوں کا وہ کیوں کیا گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ جو کام کرتا ہے سنٹینس میں اس کی مطابق اس کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو ایسی جو ڈیویجن اس کی ہوئی ہے اس کو کلاسز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے یہ ورڈز کو اس کے استعمالات کی مطابق تو اس کو کیا کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ words are divided into different kinds or classes according to their use that is according to the work they do in a sentence الفاظ جو کہ ایک سنٹینس میں work کرتے ہیں جو اس کے استعمال ہوتا ہے اس کے مطابق الفاظوں کو کیا یعنی ورڈز کو کلاسز یا کانز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں یہ تو رہی اس کی ڈیفینیشن پارٹس آف سپیچ ہمارے ساتھ کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہے تو آج وہ بھی جانیں گے چاہیے دیکھتے ہیں پارٹس آف سپیچ آر ایٹ این نمبر کتنے ہیں ہمارے ساتھ آٹھ پارٹس آف سپیچ کتنے ہیں آٹھ تو اکثر لوڈ جو کلاسز ہوتے ہیں اس میں کیا پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ پارٹس آف سپیچ کتنے ہوئے ہے ٹھیک ہے اس میں ناؤن فاست سیکرڈ اجoco تر نمبر پہ پر ناؤن فور نمبر پہ وارب فیف نمبر کیا ہے اٹ وارب سکس نمبر پری پوزیشن سو نمبر کنجنشن اور ایس نمبر پہ اینٹر جنڈنشن اب یہ تو ہم نے جان لیا اب اس کو کیا کرنا ہے ڈیفائن کرنا اس کے اگزامپل دیکھنے ایک 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 اگزامپل دیں اس کو اور بھی جاننا ہے کیونکہ اس طرح نام لینے سے تو ہمارے سمنیو نہیں آئے گا سر آپ نے تو نام لے لیے اب صرف اس کے ڈیفنیشن گیا ہے اس کے اگزامپل کیا ہے تو سب میں بتاؤں گا ہری اپنی ایکت تو اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد سنان ہے اور آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا چینل انگلیس گرامر ویڈ سنان دوستو آج کے جو پورا اور بھی پوری ویڈیو ہے یہ پارسل سپیچ کے بار رہے ہیں تو آپ نے اسکیپ نہیں کرنی آخر تک دیکھنی ہے چلیے شروع کرتے ہیں آنوم اب سب سے پہلے نام پر آتے ہیں تو نام کیا ہے؟ آنوم اس آورڈ یوز اس نیم آف آ پرسل پلیس آر تنگ وہ لفظ یا نام وہ لفظ ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے کس چیز کے نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے؟ پرسل ٹھیک ہے؟ پرسل پلیس آر تنگ جو پرسل پلیس آر تنگ کے ناموں کے جگہ ایک لفظ استعمال ہو جائے انگلش گرامر میں اس کو کیا کہتے ہیں ناؤن کہتے ہیں اب یہ تو ڈیفینیشن رہی آپ نے اگزام میں یا کسی اور جگہ پھر جو بھی آپ نے اگزام اگلے دیا تو وہاں پہ آپ نے اس طرح لگنا ہے اب سادھا لفاظوں میں کر سمجھنا ہو تو انگلش گرامر میں ایک ناؤن کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب جو بھی نام ہوتا ہے جنرلی جو نام لیتے ہیں تو انگلش گرامر میں اس کو ناؤن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نام ہو تو اس کو کیا انگلیش گامر میں کیا کہتے ہیں نون کہتے ہیں یہ تو سادہ سادہ اس کی ڈیفینیشن ہے باقی آپ نے یہ ڈیفینیشن اگزامز کے طور پر لیے اگزامز کے لیے یوز کرنا ہے اب اگزامزوں سے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اکبر واز اگریٹ کنگ اب دیکھیں یہاں پہ اکبر یوز ہوا ہے اکبر واز اگریٹ کنگ تو اب آپ بتائیے کہ اکبر یہاں پہ کیا ہے ایجپٹو ہے یا پرو ناؤن ہے یا ایڈورب یا انٹرچکشن ہے یا ناؤن ہے تو یہاں پہ اکبر نام ہے ٹھیک ہے کسی پرسن کا نام کسی شخص کا نام ہے تو اس لیے اکبر واز اگریٹ کنگ تو یہ اکبر یوز سرنٹیس میں یہ کیا ہے ہمارے ساتھ یہ ناؤن ہے اور کنگ کنگ کے انسی کی ڈیگری میں آتا ہے کنگ بھی ہمارے ساتھ ناؤن میں آتا ہے ٹھیک ہے پھر ناؤن کے مختلف اقسام ہے اگر ناؤن کے اقسام جاننے ہو تو مجھے کامنٹ میں بتاؤ میں اس پہ الکسی ویڈیو بناوں گا اور ناؤن کے اقسام جو کھائیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو پھر سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اچھا لہور از آن در راوی تو دریائے راوی مظلوب آپ نے جو ریور جو راوی ریور ہے تو کہتے ہیں کہ لہور اس کے بارے میں تو یہاں پہ لاہور کیا ہے یہ نام ہے سٹی کھانا ہے ٹھیک ہے تو پلیس ہوئی یہ کیا ہوئی ٹھیک ہے تو لاہور اس آن در راوی تو لاہور یہاں پہ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ ناؤن ہے اور سیکنڈ اس ترد سٹیل ہے اس کرٹھ وان ہم آنر اب یہاں پہ بات پورچی کمپلیکیٹر ہو جی ہے کہ سر یہاں پہ کھانا آنیوز ہوا ہے اس کرٹھ تو یہاں پہ کنفیوز ہوا نہیں بیلکل ہی سیمپل ہے یہ اصل میں کرٹھ کہاں پہ آتا ہے کرٹھ یہاں تینگز میں آتا ہے کیا کس تینگز میں آتا ہے اب دیکھو یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ بہت باتیں ہیں اگر میں اس ویڈیو میں وہ سارے باتیں بتاؤں گا تو بہت لینکی ویڈیو ہو جائے گی تو اس سے پہلے میں نے پہلے اس پر بندہ بنائیں گے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں میں نے یہ کنسٹ بلکل کلیر کیا ہے اور یہ تینگز میں نے بلکل کلیر کیا ہے اور بہت اچھے سے میں نے ناؤن کے بارے میں سمجھا ہے تو یہ ویڈیو جا کے اس ویڈیو کے بعد یہ ویڈیو ضرور جا کے دیکھیں تو یہ کنسٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا حب آپ کو یہ ابھی تک سمجھ میں آیا ہوگا اب ناؤن سے ناؤن کے بارے میں اب اتنا اب آگے بڑھتے ہیں اور باقی جو پھارسا سپیچھے وہ دیکھتے ہیں تو سکر نمبر پہ ہمارا ساتھ ہے ان ایڈیو ٹھیک ہی ان ایڈیو کیا ہے ان ایڈیو is a word used to add something to the meaning of unknown تو وہ لفظ جو کہ استعمال ہوتا ہے کس چیز کے لیے to add something to the meaning of unknown تاکہ ناؤن کے بارے میں وہ کچھ زیادہ بتا سکے یا اس کے بارے میں کچھ اضافی باتیں بتا سکے ٹھیک ہے تو وہ لفظ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ان ایڈیو ہوگا ٹھیک ہے for example he is a brave boy اب یہاں پہ بھوائے کو دیکھوں بھوائے کیا ہے یہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ تناہوں نہیں ٹھیک ہے اگر وہ اب سمپلی کہوں he is a boy ٹھیک ہے he is a boy تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بھوائے اس کے ساتھ brave لگاتا ہوں he is a brave boy تو یہ brave boy کے بارے میں کچھ اضافی معلومات دیتا ہے کچھ اور ہم نے boy کے بارے میں ایڈ کیا کہ مطلب وہ بھاظر دور لڑکا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو brave لفظ ہوں یہ ہمارے ساتھ کہہ یہ یہ adjective ہے ٹھیک ہے adjective ہے یہ آپ adjective نہیں پڑھوگے adjective nope بالت ہوگا اس طرح adjective ٹھیک ہے آج there are twenty boys in this class there are boys in this class اگر میں twenty لگتا ہوں ٹھیک ہے twenty boys in the class تو مطلب کتنا 20 لڑکے تو ہم نے boys کے بارے میں کچھ اور اضاف کے معلوم ملوم دی مطلب 20 لڑکے اسمبل میں کہوں کہ boys class میں لڑکے ہیں تو کتنا لڑکے پھر بھی exam میں ایک سوال ہے simply twenty تو یہاں پہ ہم نے boys کے بارے میں کچھ اور information aid کیے یہ ہمارے ساتھ جو 20 use ہے an adjective بارے میں بارے میں باتھا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ ہے انگلز گرامر کوئی سمپل نہیں اب highly old میں اس کے بارے میں بہت کچھ ہے اور میں نے یہ ویڈیو اور ساتھ میں یہ ویڈیو یہ میں بنائی ہوئے ہے مختلف جو اجکٹو کے کھائیں تھی اس کے بارے میں تو آپ جا کے ضرور اور ساتھ میں اوٹھا پک کا نام لکھئے تو میرے ویڈیو آجائے گی ٹھیک ہے تو اجکٹو کے بارے میں آپ لوگ کو بیسک کلیر ہوا ہوگا یہ لفظ ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے اس لئے تھا کہ ناؤن کا جو میننگ ہے اس کے میں کچھ اضافہ کرے یا اس کے ساتھ کچھ اور ایڈ کرے ٹھیک ہے اچھا اب پروناؤن اب ترد نمبر پہ ہم آسد کے پروناؤن سو پروناؤن is a word used instead of a noun پروناؤن کیا ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو کے بجائے use ہوتا ہے جو لفظ یا جو word ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں for example اس لم is absent because he is ill اب اس لم کیا ہے ناؤن ہے ہمارا ساتھ is absent وہ غیر حاضر ہے because وجہ کیا ہے he is ill تو یہاں پھر ہم نے اس کا نام نہیں لکھا بلکہ ہم نے کیا لکھا he لکھا ٹھیک ہے تو یہ ہی کس کیلئے use ہوا یہ اس رن کیلئے use ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمار 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 اس کو پروناؤن کہتے ہیں english grammar میں ٹھیک ہے the books are where you left them تو یہاں پہ books ٹھیک ہے یہ وہاں پہ where جو use ہوا ہے یہ کیا ہمار ساتھ pronoun ہے ٹھیک ہے تو books وہاں پہ جا پہ چھوڑ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح pronoun کے بارے میں یہ basic definition ہے یہ اگزام پل بھی ذہن میں یاد رکھنا یہ آپ exam exam ملی ہوگے تو آپ کو بالکل صحیح کر ماز دی جائیں گے اس کے علاوہ ویڈیو بنائی یہ ویڈیو جا کے آپ ضرور دیکھ ہے ٹھیک ہے اب نکس دیکھتے ہیں a word is word used to say something about some person or thing اب دیکھو شاید آپ لوگ انہیں ورپ کے بارے مین definition سنا ہوگا یہ پہ میں جو definition لکھا یہ تھوڑا اس سے شاید change ہوگا الگ ہوگا میں وہ ورپ definition بتا رہا جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور یہ ورپ کیا ہوتا ہے جو کہتا ہے about some person کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کہہ کہتا ہے for example the girl wrote a letter to her cousin ٹھیک تو یہاں پہ یہ wrote up لے تو لٹر نے کیا لکھا لٹر لکھا اپنے کزن کو تو یہاں پہ girl نے لکھا مطلب یہ لکھنا گل کے بارے میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ جو word ہے یہ noun کے بارے میں کیا یہ person کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو لکھنا کیا ہے اس لئے ہم مطلب اس کے بارے میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے word use ہوا ہے اب یہ تو ایک لگ یہ ہائی لیول کی سٹورن کے لئے اکثر یہ وہ اس کو سمجھ جاتے جو بیسک لیول پہ ہوتے اس کے لئے جو بیس ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے آپ دیکھ یہ award award which show an action a state of an action work وہ لفظ ہے جو کہ action کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے یا action کی حالت کو ظاہر کرتا ہے for example running walking eating drinking ٹھیک ہے اس طرح سے مختلف جو ہم activities کرتے ہے ٹھیک writing ٹھیک یہ سب ہمارے ساتھ کس میں آتے ہیں انگلیش grammar میں کیا ہے وہ ہمارے ساتھ verb ہوتے ہیں ان کو verb کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ابھی تک چھار clear چھار parts of speech clear کے چھار اور واقعی رہتے تو چھلیے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں تو فیف نمبر پہ ہمارے ساتھ an adverb an adverb is a word used to add something to the meaning of a word an adjective or another adverb اب ہمارے ساتھ adverb کیا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو کس لئے استعمال ہوتا ہے to add something to the meaning of a verb verb اس کے ساتھ اضافہ کرے یا اس کی meaning میں اضافہ کرے یا an adjective یا اضافہ کرے یا another adverb مطلب اس نے وہ جمع کر رہا تھا اس نے بہت جلد کی ہو یا کیا تو یہاں پہ quickly کیا ہے ہمارے ساتھ an adverb ہے ٹھیک ہے اب flower کے بارے بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو flower ہے یہ بہت beautiful ہے تو flower ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ایک ناؤن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھئے وہ word doesn't quickly تو یہاں پہ work کیا ہے verb ہے تو word کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے word کیا کیا اس نے جلدی کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ شی پر ناؤنس the word quite clear correctly اور اس نے وہ تو یہاں پہ quite correctly تو یہاں پہ یہ use why تو اسی طرح adverb کیا کرتا ہے اور tick to یا another adverb کو modify کرتا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ دوسرے adverb کو کیسے وہ modify کرتا ہے تو پہلے میں نے بہت اچھا lecture adverb کے بارے میں بتایا اور اس میں میں اس کے kinds اور concept جتنے بھی مشکل چیز ہیں وہ اس ویڈیو میں میں clear کی ہوئے ہے آپ ضرور یہ ویڈیو جا کے دیکھیں میں رکمینڈ کرتا ہوں بہت انفارمیشن ہے بہت اچھا ویڈیو ہے اور بہت digital adverb کے بارے میں آپ کو پر نہیں رہے گا تو یہ ویڈیو جا کے آپ ضرور دیکھیں برٹ یہ بیسک لیول پہ یہ بہت ضرور رہی یہ یاد لکھیں تاکہ کسی شخص یا چیز کا تعلق ظاہر پہ رہے تو جو ناؤن اور پرون جس چیز کو مطلب اس نے بتایا ہوا ہوتے اس کے بارے میں تو ان کی بیچ کیا تعلق شو کریں مطلب سمپل الفاظ میں بتاتا ہوں کہ پرپوزیشن وہ الفاظ ہوتا ہے جو کسی جون پرسن کے ساتھ یا تینک کے ساتھ جو تعلق ہوتے سن تینک اس کو ظاہر کرتا ہوں جس کہ میں بتاتا ہوں تو یہاں پہ شی شی یوز ہوا ہے شی اس فاظ موسیق وہ موسیق کی شوقی ہے تو موسیق اور شی کے بیچ کیا ہے ایک تعلق آف نے ظاہر کیا ہے کس نے ظاہر کیا آف نے شی فاغ آف موسیق تو مطلب وہ شوقی ہے تو شی یہاں پہ کیا ہمار ساتھ ناؤن ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں موسیق ٹھنگ ٹھنگ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کس چیز کی موسیق کی شوقی نے تو آف یوز ہوا یہ ساتھ ساتھ تری کھائے ایک تینگ ہے نا ٹھیک ہے تو اس کی بیچ یہ بیٹھ گئی تو تری اور ساتھ کی بیچ جو ریلیشن ہے یہ کس نے ضائع کی یہ preposition نے ضائع کی یہ پہ یوز ہوا ہے under پہ پہ اگر اس طرح اور بہت سی ایزامپل ہے آپ جیسے کہ the پہ بنائی یہ ضرور جا کے دیکھ چلی آل کے پہ سی نمبر پہ ہمارے ساتھ جو پارس آف سپیچ ہے وہ ہے کنجنشن کنجنشن کیا ہوتے ہے کنجنشن 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 وہ لفظ ہوتا ہے جو کس لی ہوتا ہے تاکہ ہم وارس کو یا سنٹینش کو ملائی جو کہ سنٹینش یا ورس کو ملاتے ہیں کنجنشن ہوتا ہے ٹھیک ہے فر اگزامپل جوید 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 کو ملائی ہے تو یہ کیا ہے یہ جو بیٹ میں اوڑ اس اوڑ ملائی ہے ٹھیک تو اس ورڈ کو ہم کیا کہیں گے کنجنشن کہیں گے تو جوید جوید آل کزن ٹھیک ہے اب سیکنڈ میں دیکھئے آئی رین فاسٹ بٹ میس در تین میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ بتھائے جا رہا ہے کہ میرے ٹھیز دوڑا بٹ میں نے ٹرین میس کی تو یہاں پہ بٹ بیچ میں لگایا گیا ہے ایک یہ سنٹینز دیکھئے اور یہ ایک یہ سنٹینز دیکھئے میس در ٹرین این آئی رین فاسٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ مطلب اس بٹ نے ان دونوں جملوں کو آپس میں ملایا ہوا ہے تو یہ ہمارے سب کیا ہوگا کنجنکشن ہوگا تو کنجنکشن میں کیا کرتا ہے ورڈس کو یا فریز کو یا کلاز کو یا سنٹینز کو آپس میں ملاتا ہے یا جوڑتا ہے ٹھیک ہے اور کنجنکشن کے بارے میں یہ بیسک ہے میں اس کے بارے میں ویڈیو نہیں بنائیں ہے اگر اس پہ ویڈیو چھائیے تو کمنٹ مجھے ضرور بتائیں میں ضرور اس پہ ویڈیو بناوں گا آگے بڑھتا ہے an interjection جو ہمارا last اور 8 نمبر پہ interjection وہ کیا ہے award which is which expresses some sudden feelings of mind sudden feeling of mind جو اچھانک کی feelings ہوتے ہے کوئی خوش ہو جاتا ہے کوئی غم ضدہ ہو جاتا ہے کوئی حیران ہو جاتا ہے کوئی اسی کو تقریف پونٹ کے ایک آواز نکالتا ہے تو مختلف قسم کے جو حیرانگی کی ہو جو situation ہے جو الفاظ ہے وہ expression ہم نکالتے ہے تو ہمارے ساتھ interjection ہوتے ہے ہم نے جو یہ word یوز کی ہمارے اصل میں interjection ہے اور اس کے بعد interjection کا sign ہے یہ بھی ضرور گیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ خفقان افسورت کی کی ہے افسورت کی ظاہر کی گئی ہے تو یہ بھی ایک شدن فیلنگ ہے مائنڈ کہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ پڑھے میں interjection پہ بھی ویڈیو نہیں بنائے کیونکہ اس میں بہت سے بات ہیں کیونکہ یہ سارے پارس پہلے میں بات بتانا چاہتا ہوں میرا انسٹا گرام اکان ڈاکٹر محمد سنان کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں تو آپ مجھے انسٹا گرام پر فالو کر سکتے ہو مجھے گرامر لحاظ سے انگریز گرامر لحاظ سے میٹیکل فیڈ کے ریلیٹر کوششن کرنا چاہتے ہوں یا کوششن چاہتے ہوں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو چلیے یہ جو نوٹ ہے یہ ضرور ہے کہ آب یہ دیکھو یہاں پہ میں نے 3 سنٹینس لگ کہ they arrived soon after they arrived after us they arrived after we had left تو یہاں پہ دیکھیں they arrived soon after یہاں پہ after use is adverb use ہوا ہے کیونکہ یہ modify کر رہا ہے بیان کر رہا ہے کس کو work ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے یہ adverb use ہوا ہے second jomla error they arrived after us تو یہاں پہ after use ہوا ہے یہ از preposition use ہے تعلق show کر رہا ہے they اور us کی بیج ٹھیک ہے اور نیج میں دیکھ they arrived after we had left تو یہاں پہ جو after use ہوا ہے یہ جملے کو یا words کو کیا ملا رہا ہے آپ اس میں تو یہ کنجنکشن یہاں بھی use ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب میں بتانے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے words کو جب sentence میں use کو گروپ میں اس لئے تقسیم کیا گیا ہے جب تک ہم ان words کو کسی sentence میں use نہیں کریں گے تو ہمیں تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سا لفظ ہے یا parts of speech کی لحاظ سے کیا ہے تو یہ confusion رہی تھی ہے تو اس لئے words کو ہم play کیا کرتے اس کو sentence میں use کرتے اس کے بعد اس کی کھنا ہے جب بھی نہیں میں نئی ویڈیو اپلوٹ کروں گا آپ کو سب سے پہلی نیو ویڈیو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آج لئے اتنا ہی کومنٹ بھی ضرور مجھے بتائیں اور ویڈیو ضرور اب کیجئے تو اگر کوئی سجیشن ہو کوئی مشورہ خوش بھی ہو اب مجھے ضرور بتائیں اللہ حافظ اللہ نگیوان